ایک دوسرے آدمی پہ دھیان کیا اور سوچا کہ یہ آدمی گرے گا وہ آدمی گر گیا تب میں تھوڑا گھبڑا ہے کہ یہ معاملہ کیا پر پھر بھی میں نے سوچا کہ ایک پریقشہ اور کر لینی چاہیے تیسری دفعہ جب بس مڑی تو ایک بہت موٹے آدمی پہ جس کے گرنے کی سمبھاؤنی نہیں تھی جو ایسا فسا بیٹھا تھا کہ سیٹھی چھوٹی پڑ رہی تھی بس پوری بھی اُلٹ جا تو وہ سید میں اُلٹے اس کو سوچا کہ یہ گر جائے وہ گر گیا تو پھر بولا پھر تو مجھے ایک دم گھبڑا ہٹ ہو گئی گھبڑا ہٹ بھی ہوئی اور آنند بھی آیا یہ تو معلوم ہوتا ہے سکتی ہاتھ میں آ رہے اب وستو تھا اسے گھٹ رہا تھا پھر بھی مجھے کہنا پڑا یہ پاکلپن ہے یہ ایک آگرتہ کی چھمتا ہے اگر تم دھیان کرتے کرتے بہت ایک آگر ہو جاؤ اور اس ایک آگرتہ میں کوئی ویچار تم سوچو وہ تت چھنگ ہٹ جائے گا اس لئے سمست یوگ ساستروں نے کہا ہے اس کے پہلے کہ تم دھیان کی ایک آگرتہ میں اُترو تمہیں صبح ویچاروں سے بھر جانا چاہیے کیونکہ اگر دھیان کی ایک آگرتہ کے بعد اصوب ویچار تمہارے بھیتر چلتے رہے تو ان کے پرینام آنے شروع ہو جائیں گے اس لئے پتنج علی نے اس کے پہلے کی دھارنا دھیان سمادھی سادھ ہو یم نیم پرانایا پرتہار ان سب کی سادھنے کی بات کہی اتنے پریسد ہو جاؤ کہ جب دھیان کی اُرجہ اٹھے تو تمہارے پاس گلت ویچار تو ہو ہی نہیں اس لئے مہاویر نے کہا دھیان کے پہلے اہنسہ کا بھاؤ گہرہ کر لو بدھ نے کہا دھیان کے پہلے کرونا کا بھاؤ گہرہ کر لو بدھ نے تو یہ بھی کہا کہ ہر دھیان کے بعد اُٹھنے کے پہلے دھیان سے سارے جگت کے پرتی کرونا کا پھیلاؤ کرنا ہر دھیان کو کرونا پر پورا کرنا کرونا سے شروع کرنا انتھا خطرہ ہے کیونکہ اگر جرہ بھی گلت ویچار گھوم جائے دھیان کی استھیتی میں تو وہ بیچار پرینامکاری ہو جائے گا اُس بیچار میں ایک بل آ جاتا ہے وہ بیچار دوسرے ویکتی میں پرویس کر جائے گا سکتی جاگنی شروع ہوتی اُسے بھی گرو کو روکنا پڑتا ہے کھلپنائیں سکتے معلوم ہونے لگتی ہیں اُسے بھی گرو کو روکنا پڑتا ہے میکنم بھی گرو کو روکنا پڑتا ہے ٹھیک جس بھی گرو کو میکنم ایک بس سکتے معلوم ہوتی